کب ہوگا کب نہیں ہوگا حالات امام مہدی کے بل رہے ہیں اور وہ اصل امتحان ہونا ہے وہ خوشی کی بات نہیں ہے وہ آزمائش کی گھڑی ہے جب امام مہدی آئیں گے نا تو لوگ تین حصوں میں مسلمان تین حصوں میں تقزیم ہونا ایک حصہ وہ جنہوں نے امام مہدی کو تسلیم ہی نہیں کرنا یا اللہ تو ہمیں بتا دے کہ اگر امام مہدی کا وقت آ گیا ہے تو یقینا وہ اپنی کوئی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہوں گے کوئی دعوت ان کی ہوگی کوئی اللہ علم انہیں سکھایا ہوگا یا اللہ ہمیں اس کی شناسائی عطا فرما ہمیں اس کی پہچان عطا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ محمد پچھلے کچھ عرصہ سے ایک درد ہے جو تمام مسلمانوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس بارے میں دھیان دے رہے ہیں لیکن الحمدللہ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے جو اس بارے میں سوچتے ہیں اور یہ میسیج آپ کے لیے بھی ہے اور جہاں تک آپ کی رسائی ہو سکتی ہے آپ کا کام بنتا ہے کہ یہ میسیج آپ آگے ضرور پہنچائیں تاکہ کم از کم اس امت کے ہر مرد و زن ہر چھوٹے اور بڑے تک یہ بات پہنچ جائے شاید اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے وہ شاعر کہتا ہے نا کہ وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس سے زیان جاتا رہا متائے کاروان تو ہمارا لٹ گیا جمن میں ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں روز ہم خبر سنتے ہیں وہ ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے ایک کان سے گھستی ہے دوسرے کان سے نکل جاتی ہے لیبیا میں ہماری عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں ہمارے بچے بھوڑے محفوظ نہیں ہیں عراق میں عمارتوں کے اندر ہمارے بچوں اور بھوڑوں کو پلک میں جمع کر کے زندہ جلایا جا رہے ہیں شام میں بم برسائے جا رہے ہیں بنیادی ضروریات بھی نہیں ہیں لوگوں کے پاس مصر کی داستان تو ہم سنتے ہی نہیں کس طرح دکھ برے انداز سے ہمارے بھائیوں کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اور اور اس کے بعد کس قدر ظلم ہوا بھول گئے کہ احتجاج اس ظلم کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے اوپر سے بلڈوزر گزار دیا گیا ان کو زندہ جلا دیا گیا ہمارے پاس ہم ہم کیوں گوھر نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہم وہ لوگ تھے جو دنیا کے اوپر اللہ تعالی نے ہمیں حکومت دی تھی ہم وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالی نے عزت اور تقریم بخشی تھی ہم وہ لوگ تھے کہ جنیا میں سپر پاور مانے جاتے تھے ہم وہ لوگ تھے کہ سائنس ہماری تھی کیمیا ہمارا تھا ٹکنالوجی ہماری تھی ہم وہ لوگ تھے کہ جانوروں کو گھوڑوں کو بھی اگر سمندر میں اتار دیتے تھے تو اللہ تعالی ہماری لاج رکھ لیتا تھا گھوڑے ڈوبتے نہیں تھے دشت تو دشت سہرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے وہ ہم ہی تھے اب ہم کیا ہیں جتنی بار یہ شعر کہا جائے کہ وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا مطائے کاروان تو چلا گیا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا ہمیں احساس بھی نہیں رہا ہمیں احساس بھی نہیں رہا جس کے اوپر پڑ گئی اس کے ہاتھ سے تو بات نکل گئی یمن میں جنگ چھڑ گئی یمن میں ظلم ظلم و ستم کا بزار گرم ہو گیا اب یمنی کیا کر سکتے ہیں اب تو ان کے ہاتھ سے بات نکل گئی عراق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اب عراقی کیا کر سکتے ہیں ان کے ہاتھ سے تو بات نکل گئی شام میں جنگ چڑ گئی شامی اب کیا کر سکتے ہیں ان کے ہاتھ سے بات نکل گئی لیبیا والے کیا کر سکتے ہیں ان کے ہاتھ سے بات نکل گئی کام تو میرا اور آپ کا بنت ہے جن کو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے رہنے کو چھت دی ہوئی ہے کھانے کو کھانا دیا ہوا ہے گرم بستر دی ہوئے ہیں سفر کے لیے سواری دی ہوئی ہے ہر طرح کی سہولت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے میرا اور آپ کا کام بنتا ہے کہ اپنے ان بھائیوں کی فکر کریں کہ جو تکلیف میں ہیں اور اس وقت سے ڈریں کہ ہمارے اوپر یہ کہیں عذاب بڑھتا 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 ہمارے اوپر نہ آ جائے اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ ہر ایک کو لپیٹ میں لے لیتا ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس فتنے سے پھر ڈرو اس عذاب سے پھر ڈرو کہ جب وہ آتا ہے تو پھر صرف ظالموں پر ہی نہیں آتا پھر وہ ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے پھر وہ نہیں دیکھتا کہ بچہ ہے بڑھا ہے مظلوم ہے یا ظالم ہے پھر وہ نہیں دیکھتا نیک ہے یا بات ہے وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اس سے پہلے میرا اور آپ کا ہم سب کا کام بنتا ہے کہ ہم سوچیں اس کے پر غور کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اللہ نے کیوں ہمیں درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظالموں کے حوالے کیوں کر دیا ہے وہ اللہ جو رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ ہم سے کیوں نراز ہے وہ ہم سے کیوں مو پھیرے ہوئے ہیں حج عمرے ہم کرتے ہیں زکاة ہم دیتے ہیں نمازیں ہم پڑھتے ہیں صدقات خیرات ہم کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہم سے نراز ہے ہمارے بچوں کو دن دھیاڑے مار دیا جاتا ہے ہماری بچوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں ہماری بہنوں کے پردے محفوظ نہیں ہیں کیوں یہ میرا اور آپ کا ہم سب کا کام ہے اور خصوص بالخصوص ہمارے علماء کا اور سکولرز کا کام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک آواز دی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے ہمارا ہم سب کا کام بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے آگے علتے جا کریں اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ تو ہم سے کیوں نراز ہے کیا ہم نے بس جو ہمیں مل گیا ہم اس کے پر مطمئن ہو گئے اسی کے اوپر راضی ہو گئے اگر میں ایک سکولر ہوں میری کوئی آڈینس ہے میں اس کے پر مطمئن ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے لائکس مل رہے ہیں ہارٹس مل رہے ہیں پوزیٹیف کمنٹس آ رہے ہیں واوا ہو رہی ہے بس میں خوش ہوں کیا ہم نے اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے کہ یہاں پر اگر واوا ہو رہی ہے یہاں پر اگر سب خوشی مل رہی ہے اگر یہاں پر تعریف ہو رہی ہے تو ہم اس کے پر راضی ہو گئے خوش ہو گئے ہم کیسے راز کھیل لیتے ہیں ہمیں کیوں وہ یمن کی بچے یاد نہیں آتے کیوں ہمیں فلسطین کی بیٹیاں یاد نہیں آتی کیوں ہمیں کشمیر کا ظلم یاد نہیں آتا کیوں ہمیں بھارت میں ہونے والے ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کے اوپر جو ظلم ہے وہ کیوں یاد نہیں آتا ہم کیسے سکون کی نیند سو جاتے ہیں ہم سب کا کام بنتا ہے کہ اللہ کے حضور میں گرگڑائیں اور خصوصاً بالخصوص میں میں سکولر سے کہتا ہوں کہ یہ کیوں کیوں مجھ جیسے جن میں خود کو کچھ نہیں سمجھتا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے یہ کیوں ہم تک آ گیا کہ ہمیں یہ شور مچانا پڑا ہے ہمیں قوم کو جگانا پڑا ہے یہ آپ کا کام تھا آپ کا کام تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں نہ کہ اپنی طرف بلائیں اور لوگوں کا ہم سب کا کام بنتا ہے کہ اللہ کے حضور میں گرگڑائیں اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہم سے کیا ہو گیا ایسا کہ تو ہم سے نراز ہو گیا ہم کب سے کب سے یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں علامات سغرہ مکمل ہو چکی ہیں اور اس امت کو جو وقت دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ وقت بلکل مکمل ہونے کو ہے اب اس امت کا بلکل اخیر کا وقت ہے اور اخیر کا وقت ہے تو ہم جانتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کہہ چکے ہیں کتنے سکولرز کہہ چکے ہیں کہ امام المادی پیدا ہو چکے ہیں تو بھئی ڈھونڈے گا کون ان کو کہ ہم اسی انتظار میں رہیں گے کہ مکہ مکرمہ میں واقعہ ہوگا فساد ہوگا تو پھر لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے بھئی وہ کون لوگ ہوں گے جو ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے میرا اور آپ کا دل کیوں نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ ہم ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے ہوں میں اور آپ کیوں نہیں تڑپتے کہ یا اللہ یا اللہ اس امت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ہمیں بچا لے تیرے سوا ہمارا کارساز کوئی نہیں ہے تیرے سوا ہمارا مولا و مالک کوئی نہیں ہے یا اللہ تُو ہمیں بچا لے ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ تُو ہمیں بتا دے کہ کون ہے وہ صحیح شخص جس کے پاس ہمیں جانا ہے یا اللہ تُو ہمیں بتا دے کہ اگر امام المعدی کا وقت آ گیا ہے تو یقیناً وہ اپنی کوئی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہوں گے کوئی دعوت ان کی ہوگی کوئی اللہ نے علم انہیں سکھایا ہوگا یا اللہ ہمیں اس کی شناسائی عطا فرما ہمیں اس کی پہچان عطا فرما یا اللہ یہ ہم کس اپنی اپنے راگ اپنی اپنی ڈفلی بس اس میں لگے ہوئے ہر ایک نے اپنی ڈیڑنٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے یا اللہ ہمیں اس سے نکال ہمیں حق دکھا جو بھی شخص یا اللہ تیری طرف سے ہے یا اللہ ہمیں اس کی پہچان عطا فرما ہمیں اس تک پہنچا دے اور اس کے حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما کہ انہم بنیانم مرسوس بن کر اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما میرا آپ کا ہم سب کا کام بنتا ہے کہ اللہ سے مانگے یا اللہ ہم سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے یا اللہ ہمیں دکھا کہ وہ کون شخص ہے آپ میری بات پر نہ جائیں میری بات پر نہ جائیں تمام لوگ آ رہے ہوتے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی لانت بھیج رہے ہیں کوئی دھمکیاں لگا رہے ہیں کوئی برا بھلا کہہ رہے ہیں بھائی آپ اب میری بات پر نہ جائیں آپ اللہ سے مانگیں اللہ سے مانگیں یا اللہ ہمیں دکھا کہ وہ شخص کون ہے ہمیں اس کی طرف لے کر جا ہمیں اس کی پہچانت آفرما ہمارے سینے حق کے لئے کھول دیں اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو جھٹلانے پر اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ جاتی ہے اور جب قوم اس کے اوپر کان نہیں دھرتی اس کے پر عمل نہیں کرتی تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کے فیصلے کرتا ہے پھر چاہے آپ حج کریں چاہے آپ عمرے کریں چاہے آپ توبہ استغفار کریں جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو نہیں سمجھیں گے اس کے اوپر لبیک نہیں کہیں گے پھر یوں ہی عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے آئیں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں اپنی غلطیوں کتائیوں پر معافی مانگیں اور بس اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اس کو مزا اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بس ہمیں سب کچھ مل گیا اسی دنیا میں ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں حق دکھا اے اللہ ہم سب کو نیکی کے گھومن سے بچا اے اللہ ہمیں گناہوں کے اندر غفلت میں پڑے رہنے سے بچا اے اللہ ہمیں حق دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق اتا فرما جو بھی شخص تو انہیں اپنی طرف سے بھیجائے جو بھی شخص جنہوں نے بھی امام المہدی ہونا ہے یا اللہ ہمیں پہچان اتا فروا اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق اتا فرما اقول قول حضا و استغفر اللہ علی و لکم و لیسائل المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات